اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا امید ہے کہ سب اپنے گھروں میں خیر خریت سے ہوں گے تو اسی کے ساتھ آج کا جو ہے ویڈیو وہ شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھا کریں اور لائک بھی پلیز کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں اور جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب کر لیں تو چلے یہ میں آج بنانے لگی ہوں دوپہر کے کھانے میں ٹینڈیوں کا سالن ٹینڈیوں کا سالن جو ہے ہمارے شہر میں تو انہیں ٹینڈیاں کہتے ہیں اور کیا چپنیاں بھی کہتے ہیں اب باقی شہروں میں پتہ نہیں سبزی کا کیا نام ہے یہ ٹینڈے کی نسل کی ہی ہے اسی کے خاندان کی ہے یہ ٹینڈیاں تو ان کو میں نے چھیل کے باریک باریک سا کاٹ لیا ہے جیسا کہ پہلے میری بیٹی دکھا چکی ہے اور اب میں نے پریشر میں آئل ڈالا اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز سلائس کر کے ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے اس کو پانی مکس کر کے ڈال دیا کیونکہ پیاز جو ہے وہ ہم نے نہ براؤن کرنا ہے نہ پنک کرنا ہے جسٹ تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے پیاز کو کیونکہ سبزی ہے نا سبزی کو ہمیں کونسا کلر دینا ہوتا ہے سبزی کو تو بس یہ تھوڑا سا پیاز ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تو ساتھ ہی اس میں آپ مسالے ڈالیں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال لیں ٹوماتر ڈال لیں تو بھون کے چلو جی سبزی ڈال دیں تو سیم میں بھی ایسے ہی کروں گی تو میں نے اس میں ابھی لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ پانی ملا کے ڈال دیا جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں لسن ادرک کا جو پیسٹ ہے نا وہ زیادہ تر ایسے ہی یوز کرتی ہوں کبھی کبھی دل کرے تو بغیر پانی کے بھی ڈال لیتی ہوں تو میں نے اس کو اچھا سے بھون لیا تھا اچھا جی تو وہ جو کلپ ہے جس میں میں نے مسالے ڈال لیا رہی ہوں وہ کلپ تو جو ہم سے مش ہو چکا ہے میں تو ابھی ریکارڈنگ کر رہی تھی تو میں نے ہی اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ کلپ کہا ہے جس میں میں سارے مسالے ڈال کے تو اس کو بھونڈ رہی ہوں تو وہ ہم نے سارا دیکھتا ہے تو وہ کہہ رہی سوری ممہ وہ ہم سے میس ہو گیا تو چلے خیر سبزی ہے یہ میں آپ کو ایسے ہی مو زبانی بتا دیتی وہ میں نے ایسے کیا تھا کہ لسن ادرک اور ٹماتر وغیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے بھونہ ہے بھون کے ساتھ ہی میں نے اس میں نمک سرخ میرچ اور پیسا گرم مسالہ اور پیسا سکھا دھنیا ڈال کے تو اس کو میں نے اچھے سے مسالہ بھون لیا مسالہ بھون کے ساتھ ہی میں میں نے اس میں ٹینڈیاں ڈال دی ہیں ٹینڈیاں ڈال کے ان کو اچھے سے بھونے بھون کے اور میں نے ہلکا سا پریشر لگا دیا تاکہ جو ہے نا ٹینڈیاں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں کیونکہ شام کو ہمیں جلدی ہوتی ہے سوری دپیر میں ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے کھانا بھیجنا ہوتا ہے دکان پہ میرے میاں کی دکان پہ بھیجنا ہوتا ہے کھانا تو اس لیے پھر میں پریشر لگا جلدی سے سبزی بنا لیتی ہوں تو اس لیے میں نے اس کو ہلکا سا پریشر لگا دیا ورنہ اس سے پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو ویسے ہی اتنی جلدی پک جاتی ہیں بڑی پیاری سی مصوم سی سبزی ہے یہ وہ جلدی کہنا مان جاتی ہے اور گل جاتی ہے تو سبزی جو ہماری وہ پک رہی ہے ادھر میری بیٹی روٹیاں بنا رہی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے دکان پہ ہم نے کھانا بھیج رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم روٹیاں بھی بناتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کھانا بھی پیک کرتے ہوتے ہیں تو یہ ہم روٹی بنا رہے ہیں سیمپل والی دیکھیں کتنی مزے کی ہے تو روٹی کو بنانے کا بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرک ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے اس طرح کے پھلکے سے بنتے ہیں کسی کے ہاتھ سے نہیں بنتے ہیں مطلب روٹیاں بنانا بھی ایک فن ہے کہ جو کسی کسی کو مزے کی روٹیاں اس طرح کی بنانی آتی ہے کہ دیکھ کے دل چاہے کہ آپ بس کھا لیں بشک سالن ہو یا نہ ہو تو یہ ادھر میں نے پریشر کھول کے تو ٹینڈیاں چیک کر رہی ہوں اس ٹائم مجھ سے چمچ نہیں ہلایا جا رہا تھا کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل تھا تو ایک ہاتھ سے میں چمچ ہلا رہی تھی کیونکہ بیٹی میری روٹی بنا رہی تھی کیونکہ وہ ہی میری ویڈیو بناتی ہے نا زیادہ تر تو اب اس کو میں نے اچھے سے ہلا لیا ہے ہلا کے تو اب میں اس کو پریشر لگاؤں گی سیٹی بغیرہ بھی لگاؤں گی پہلے جو ہے میں نے اس کے اوپر سیٹی بغیرہ نہیں لگائی تھی تو جب تک یہ سیٹی جو ہے اس کے تقریباً دو سے تین منٹی ہم نے چلانی ہے تو اتنے میں ہماری سبزی گل جائے گی اور ساتھ ہی جو ہم ادھر روٹیاں پکا کے اور بھی فارق ہو جائیں گے روٹیاں بہت مزے کی بھن رہی تھی پھولی پھولی سی اور میرا تو دیکھتے ہی دل چاہ رہا تھا کہ بس میں جلدی سے کھانا دوپیر کا کھا لوں تو چلیں آپ تو اب یہ چوتھی یا پانچویں روٹی بن رہی ہے کیونکہ آج ہم نے ولوگ جو ہے وہ روٹیوں کا ہی بنانا تھا زیادہ تا کیونکہ پھولکے جو اس طرح کے یہ دکھانے کو دل کرتا ہے تو سردی بھی آج کل بہت ہو چکی ہے تھوڑا سا موسم کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیں اتنی سردی ہے ویورز اتنی سردی ہے ہمارے فیصل آباد سٹی کی بتا رہی ہوں کہ دھوند چھا جاتی ہے مغرب کے بعد ہی اور ایک قسم کا کورا پڑ رہا ہے جس طرح دہاتی ہم ولوگز میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کورا پڑ رہا ہے کہ چار چار فٹ کے فاصلے سے کچھ نظر نہیں آتا ہم اپنے گراج میں جب دیکھ رہے تھے تو ہمارے گراج میں اتنی دھوند آ چکی تھی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا باہر والا جو سامنے والا گھر تھا تو یقین کریں اتنی سردی پڑ رہی ہے اور اتنی مزے کی سردی پڑ رہی ہے ایسی سردی میں دل کرتا ہے بس گھومنے پھرنے جائیں کیونکہ یہی ایک دو مہینے تو آتے ہیں پاکستان میں سردی کے پھر اگلے مہینے سے دھوپ شروع ہو جانا ہے تو سردی کا زور ٹوٹ جانا ہے تو پھر وہی گرمی وہی کھچ کھچ بس تو ایسا موسم چل رہے ہیں باقی جو ہے باقی سٹیز میں بھی یہی حال ہیں تقریبا ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ سردی جو ہے وہ سب طرف جو ہے وہ راج کر رہی ہے اور یہ ساری روٹیاں تقریبا ہماری بھن کر تیار ہو چکی ہیں اور اب ہم نے اچھے سے رومال میں لپیٹ کر تو ٹی فن میں رکھیں گے اور جو ہم نے دکان کے لئے پیک کرنی ہے وہ ہم دکان کے لئے پیک کر لیں گے یہ اس طرح ہلا کے تو میں اس کا اچھے سے جو اس کے اندر سٹیم ہے وہ نکال رہی ہوتی ہوں کیونکہ ایک دو مرتبہ مجھ سے اسی طرح پریشر پھٹ بھی گیا تھا تو بہت احتیاط سے ایسا کیجئے تو یہ ٹینڈیاں جو ہیں یہ مکمل طور پر گل چکی ہیں اور بہت مزے کی بھن چکی اس طرح کی سرگلی سی ہم تو رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ ان کو جو ہے وہ بھون بھون کر خوشک سا سالن بھی نہیں اس کا اچھا لگتا اس طرح کی ہوں سرگلی سی تو بہت مزے کی لگتی ہیں ویسے بھی ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ان میں آپ چکن ڈال لیں بیف ڈال لیں یا مٹن ڈال لیں گوشت کے ساتھ تو ان کا اور زیادہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے لیکن ہمارے گھر میں زیادہ تر گوشت کی جگہ سبزی کو پسند کیا جاتا ہے تو میں اس میں فائنل ٹچ دے رہی ہوں کہ ہر دنیا بھی ڈال دیا ہری مرچیں بھی ڈال دیا اور یہ ہماری مزے دار سی جو ہے ٹیم ڈیاں تیار ہو چکی ہیں دنیا سے دیکھ لیں آپ جو ہے وہ سالن کا لک نکل آتا ہے کتنا زبردست خوبصورتی ہے جیسے نا دھنیا سالن کی تو کتنا پیارا لگ رہا ہے کہ سرکھ سالن ہے اور ساتھ میں دھنیا ہے سبز 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 کچور یہ دیکھیں یہ میں اٹھا کے اس لیے ہی دکھا رہی تھے کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے ہلکہ ہلکہ سا مسالہ ان کے اندر اور ادھر جو ہے روٹیاں لپیٹ کر تو ہم نے اپٹی فن میں رکھ لی ہیں اور جو پیک کرنے والی روٹیاں وہ ہم پیک کر کے دے چکے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک ضرور دیجئے گا کیونکہ ویوز تو ہو جاتے ہیں لیکن لائک بہت کم ملتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو ادھر یہ اب میں نے تو کھانا شروع کر دیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو بتائی رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا روٹیاں دیکھ کے کہ بس جلدی سے کھا لوں تو یہ مزیدار سا سالنگ جو ہے ہمارا تیار ہے ساتھ میں نرم اور پھلکے سی روٹیاں ہیں ان پر آپ اگر دیسی گھی لگا لیں تو پھر تو کمال ہی بن جاتا ہے ٹیسٹ کھانے کا میں ویسے دیسی گھی نہیں کھاتے کیونکہ پہلے ہی بہت گھی جسم پر چڑھا ہوا ہے تو چلیے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے پھر ملیں گے اللہ حافظ